ڈیئر سٹورنٹس اسلام علیکم کلاس سون کے اردو چپٹر نمبر الیون سبق کا نام ہے بجلی کے کرش میں آج میں دوسرا وڈیو لے کر آپ کے ختمت میں حاضر ہوں دیکھو سٹورنٹس میں آب لوں کو فسٹ وڈیو میں میں یہاں تک آب لوں کو پڑھایا تھا تو آج میں یہاں سے پڑھانے کے لئے جا رہا ہوں دمبر میں ممالک کی تفرق مٹاتی ہیں مقریف سے خبر لہ کر مشرق کو سناتی ہیں دوری کی مسئبت سے آزاد کیا اس نے تاروں پر خبر لانا اجاد کیا اس نے کل تک اس سے تاروں کی امداد کی خاجات تھی توڑا یہ تعلق بھی اب بن گئی لاسا کی ان تینوں کا ہم تشریف کرتا ہوں دیکھو دمبر میں ممالک کی تفرق مٹاتی ہیں مقریف سے خبر لا کر مشرق کو سناتی ہیں دوری کی مسئبت سے آزاد کیا اس نے تاروں پر خبر لانا اجاد کیا اس نے کل تک اس سے تاروں کی امداد کی حاجت تھی توڑا یہ تعلق بھی اب بن گئی لاسا کی شاعر فرماتے ہیں اس نظر میں بجلی ہی کے مدد سے مختلف ممالک کے بیچ دوری ختم ہو گئی ہم مشرق میں بیٹ کا مغرب میں ہونے والی کسی واقعے کے بارے میں جان سکتے ہیں بجلی کے مدد سے دوریاں نزدیکوں میں تبدیل ہو گئی ہیں اور بجلی تاروں کے ذریعے خبرین ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچاتی ہیں لیکن اب بجلی نے تاروں کا سہارا لینا بھی چھوڑ دیا اور بیتار برقی روح کے ذریعے بھی دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک مغلوم پہنچاتی ہے یعنی آپ دیکھو تار چھوڑنا یعنی بجلی نے اب تار بھی چھوڑ دیا جیسے کہ آپ موبیل ہے اس کا کوئی بھی تار نہیں ہے آپ دیکھو وہ اپنے جیب میں اٹھا کر کے ہم آرام کے ساتھ استعمال کر سکتا ہیں اس طرح سے بہت سے چیزیں اب بجلی نے تاروں کا سہارا لینا بھی چھوڑ دیا اور بیتار برقی روح کے ذریعے بھی دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک مغلوم پہنچاتی ہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والے واقعہ کو اسی وقت رڈیو یا ٹیلی فون کے ذریعے سن بھی سکتے ہیں اور ٹی وی اور انٹرنیٹ کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب کچھ یعنی بجلی ہی کی مدد سے ممکن ہے ہاں جس کی یہ احمد ہو بس پھر اس سے کیا ڈر ہو ہائل نہیں اب کچھ بھی خوشکی ہو سمندر شاہر فرماتے ہیں بیتار روکو کسی رکھاوت یا دوری کا ڈر نہیں ہے چاہے میدان میں خوشکی آئے یا سمندر آئے بیتار برقی روح کے لیے کچھ بھی نہیں بن سکتے ہیں کچھ بھی نہیں بن سکتا جن ہے نہ پاری ہے یہ جادو ہے ٹونا ہے بیدار دماغوں کے جدت کا کھلونا ہے شاہر فرماتے ہیں کہ بجلی نہ تو جن ہے نہیں کوئی پری ہے کی اپنے جادو سے کرشمیں دکھا سکیں بلکہ یہ تیس اور بیدار دماغوں کے جدت کا ایک کھلونا ہے یخنی بلیدہ دماغوں نے بجلی ایجاد کی اور اس سے بڑے بڑے کام لے جا رہے یارب تیری پہشش کے یورپ میں یہ چچے ہیں ہم کو بھی آتا کر کچھ ہم بھی تیرے بندے ہیں یارب تیرے بہشش کے یورپ میں یہ چچے ہیں ہم کو بھی آتا کر کے کچھ ہم بھی تیرے بندے ہیں شاعر نظم کے آخری شعر میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو تو نے یہ صلاحہ تین بہشش کی انہوں نے ایسی ایجاد کیے جن سے عالم انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے اور وہ آج بھی سائنس اور ٹیگلینوجی میں نئی نئی ایجاد کر رہے ہیں اے خدا ہم بھی تیرے ہم ہی بندے ہم ہی تیرے بندے ہیں اس لیے تو ہمیں بھی ایسا صلاحہ تین بش کر کہ ہم بھی ایسی ایجاد کریں جن سے انسان کی زندگی آرامدہ بن سکے ٹھیک یہاں تک آج میرا یہ نظم ہے بجلی کے کرشمے کے نظم جو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بچوں آپ لوگ یہ نظم اپنے کوپی پر خوشخط کے ساتھ لکھنا ہے اور ان کو بار بار آپ یعنی نظم کے ساتھ آپ پڑھانے کی کوشش کر لو دوسروں کو بھی آپ پڑھائے دوسروں کو بھی آپ سنایا کر لو محفیل میں یا آپ کلاس کی اندر میں یا آپ نظم کے ساتھ آپ نے ان کو بھی سنایا کر لو ٹھیک تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں میں آپ لوگ کو کچھ یہاں سوال جواب ہے میں سوالوں کا جواب لکھوں گا آنے والے دنوں میں تب تک خدا حافظ